تو شیخ اگر کوئی اچھا دوست نہ سیلیکٹ کرے تو اس کے نقصانات کیا ہے؟ دیکھئے اچھا دوست اگر سیلیکٹ نہ کرے انتخاب نہ کرے تو اس کے بہت سارے نقصانات ہیں دینی نقصانات بھی ہیں اور جنیاوی نقصانات بھی ہیں دینی نقصانات اس طرح ہے کہ اگر اس کے دوست اچھے نہیں ہوں گے گلی اور نکڑ کے لوگ ہوں گے تو ہمیشہ اس کے ساتھ اپنے وقات کو ضائع کرے گا اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جیسے فرمایا ہے کہ ہر بنو آدم سے اس کے بارے پوچھا جائے گوان عمری فی مافنا ہو اپنا وقت اپنی عمر اس نے کہاں گوائی تھی تو سب سے پہلی چیز اچھے دوست اگر اس کے نہیں ہوں گے تو اسے برائی کی طرف دعوت دیں گے برائی کی طرف لے جائیں گے اس کے برقس اگر اچھے دوست ہیں تو ہمیشہ دین کی باتیں ہوں گے ایمان کی باتیں ہوں گی یا مسلمانوں کی خیرخائی کے بارے باتیں ہوں گی جو بھی ہوگی وہ اس کے بہترین کاس کیلے ہوگی تو بہترین دوست کے بہت سارے فوائد ہیں اور برے دوست کے بہت سارے نقصانات ہیں اور بڑی پیاری مثال اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو حدیث میں بتایا ہے کہ بھٹی کے پھوکنے والے اکترالوہار جو ہمیشہ دیکھیں گے وہ ہمیشہ جو ہے اس کے چہرے پر غرد غبار رہتی ہے دھول اور جو ہے کوئلے کا جو ہے اثر ہوتا ہے تو یہ اتنی پیاری مثال ہے اور پھر اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جبریل سے کہا کہ ہماری بار بار زیارت کو نہیں کر رہا ہو چونکہ ظاہر سے بات ہے جب جتنے بار جبریل علیہ وسلم آئیں گے اتنے بار کوئی نئی خوشخبری نئی بشارت یا جو ہے اللہ کے عذاب کا تذکرہ یا جنت کا تذکرہ یا حنم کا تذکرہ یا قیامت کے علامات تو جب اچھے دوست کے ساتھ آپ بیٹھیں گے تو یہ ساری باتیں ہوں گی شیخ مجھے ایک آیت بھی یاد آ رہی ہے قرآن کی جس میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جو اچھے دوست نہیں سلک کریں گے وہ قیامت کی دن بولیں گے نا کہ کاش میں دنیا میں اچھے دوست سلک کاش میں نے فلاں کو دوست نہیں بنایا ہوتا یہ قیامت کی دن ہوگا اور خود قرآن میں اللہ تعالیٰ کو تعالیٰ فرمت اللہ ان لوگوں کا دوست سو جو ایمان لائے تو مقتصرا میں بتانا چاہتا ہوں کہ اچھے دوست کے لیے سب سے بہترین طریقہ جو ہے وہ اس کی لینداری اور تقوی ہے یعنی اگر اچھا دوست نہ ہو تو وہ قیامت کے دن پچھتائے گا بھی پچھتائے گا اور اللہ سے کہے گا کہ کاش میں نے حسوس کرے گا کاش میں نے فلاں عالم سے دوستی کی ہوتی کاش میں فلاں امام سے دوستی کی ہوتی کاش نام لے کر فلاں نام کے ساتھ آئے گا تو یعنی اچھا دوست نہ سلک کرنے پر ہم کو جو ہے خیامت کے دن پچھتاوا ہوگا ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں